مہینہ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مقدسیت میں مظہریت میں سعیدیت میں اپنی مثال آپ ہے اور اس کی ایک ایک گھڑی رحمتِ خدا بندی سے معمول ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ شہر رمضان اللہ انزلا فیہ القرآن کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اس آیتِ مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک رمضان کا اور دوسرا قرآن کا ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے یوں سمجھ لیجئے ایک جسم ہے تو دوسرا روح ہے ایک پھول ہے تو دوسری خوشبو ہے رمضان اللہ کا نام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے رمضان مہینہ ہے تو قرآن خزینہ ہے رمضان بھی برکت والا قرآن بھی برکت والا رمضان بھی نجات والا قرآن بھی نجات والا رمضان بھی نور قرآن بھی نور اور نورانی رات میں نور کے ذریعے سے نور کی طرف سے نور پر نازل ہوتا ہے رمضان بھی ہمیں خدا سے ملاتا ہے اور قرآن بھی ہمیں خدا سے ملاتا ہے ہمیں رمضان کی قدر نہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اگر رمضان کی قدر پوچھنی ہے تو ان صحابہ سے پوچھو جنہوں نے رمضان کے روزے رکھ کر تبتی ریت پر پیاس کی شدت میں بھوک کے احساس میں اللہ کے نام پر جہاد کیا اور وہ جہاد توپوں کے ساتھ لڑنے والا جہاد نہیں تھا وہ جہاد بندوقوں کے ساتھ لڑنے والا جہاد نہیں تھا وہ جہاد ایسا جہاد تھا جو اپنے سم نے اپنے بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھتے تھے اگر رمضان کی قدر پوچھنی ہے تو پھر مولا علی سے پوچھو دماد مصطفیٰ سے پوچھو حیدر کررا سے پوچھو کہ جب وہ میدان میں آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ہوف نہیں کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں کس نے پوچھا کہ اے علی آپ کو کیا چیز پسند ہے تو کیا خوبصورت جواب دیا آپ پر مانے لے گئے کہ رمضان کا مہینہ ہو میں روزے کی حالت میں ہوں سیاس کی شدت ہو بھوک کا احساس ہو اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں رمضان کی قدر پوچھنی ہے تو صحابہ سے پوچھو رمضان کی قدر پوچھنی ہے تو مولا مشکل کشا سے پوچھو اور اگر قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو پھر سید شہدہ سے پوچھو اس نواسہ رسول سے پوچھو جگر گوشہ بطول سے پوچھو جس نے اپنے بچے کٹا کر اپنی گردنیں کٹا کر اپنے خیمے جلوا کر نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سنایا اگر ہم قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو اس سید شہدہ سے پوچھو کہ جس کا بدن تو کربلا میں ہے اور نیزے کی نوک پر چڑھ کر سر قرآن پڑھ رہا ہے میرے صحیح حسین دی شان بیکھو ایسا رتبہ جہاں وچھ کسے پائے ہی نہیں لکھا شہید ہوئے جہاں اندر کسے سجدے وچھ سر کٹائے ہی نہیں اپنے رب نو راضی کرمنا سے کسے حتہ دے بال کھائے ہی نہیں ممبر تے چڑھ کے تے سب قرآن پڑھ دے نیزے تے چڑھ کے کسے سنائے ہی نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ زندہ بار ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں ہم اہلِ بیعت کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہم تک قرآن پہنچا بے شکل جب آیات کا نزول ہوا کرتا تھا حضور ممبر پر چڑھ کر اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے آپ لب ہلایا کرتے تھے تو قرآن بنتا جاتا تھا آپ ہاتھوں کا اشارہ کرتے تھے تو قرآن بنتا جاتا تھا آپ سوتے تھے تو قرآن بنتا جاتا تھا جاگتے تھے تو قرآن بنتا جاتا تھا مکہ کی گلیوں میں جاتے تھے تو قرآن بنتا جاتا تھا مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے تو قرآن بنتا جاتا تھا اپنے چادر کو اوڑتے تھے تو قرآن بنتا جاتا تھا اپنے ظلفوں کو سمارتے تھے تو قرآن بنتا جاتا تھا اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ قرآن کیا ہے قرآن تو مصطفیٰ کے جلبوں کا نام ہے قرآن مصطفیٰ کے جلبوں کا نام ہے اور خدا نے ایک صورت کی طریق کی حاطر ایک سو چودہ صورتوں کا نظور سرمایا حافظون کہہ کر قیامت تک کے لئے اسے محفوظ کر دیا ہے کولِ خدا کولِ محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران کر کی طرح ہے اور حضرت ابو حرارہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر میں قرآن مجید کی ایک صورت صورت البکرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور آج کی حالت دیکھ لیجئے فلسطین ہو کشمیر ہو پاکستان ہو افغانستان ہو ایران ہو شام ہو جہاں جہاں بھی مسلمان قیام وزیر ہیں اپس میں لڑ رہے ہیں مسلمان 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 کا دشمن بنا بیٹھا ہے یہ کس لیے ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بلا بیٹھے ہیں بے شاہر ہم قرآن پر عمل کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں درسے قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خارقوے تارک قرآن ہو کر دوستو قرآن سیکھو اور قرآن سکھاؤ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خائرکم من تعلم القرآن وعلمہو کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے اور آج جس ہم قرآن کو بھول بیٹھے ہیں قرآن ہمیں پکار رہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کروگے تو حافظ بن جاؤگے اگر تم مجھے یاد کروگے تو حافظ بن جاؤگے اگر مجھے سنوار کر پڑھوگے تو کاری بن جاؤگے اگر میرا ترجمہ کروگے تو عالم بن جاؤگے اگر میری تفسیر کروگے تو مفسر بن جاؤگے اگر میری تبلیغ کروگے تو مبلغ بن جاؤگے اگر میرے مطابق فیصلہ کروگے تو قاضی بن جاؤگے اگر میرے پر عمل کروگے تو ولی بن جاؤگے اور جب ولی بن جاؤگے تو پھر غلام علی بن جاؤگے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری اللہ اکبر یارو قرآن مجید جو ہے وہ تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا اور سلسائی سے رمضان المبارک کو آپ کے اور ہمارے آقا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ قرآن وہ موجزہ مصطفیٰ ہے کہ جس کی ایک ایک آئد عظمت مصطفیٰ کا اعلان کر رہی ہے بے شک اس حزتی کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کبھی ود دعا کے چہرے والا کہہ کر پکارا کبھی ول لیل کی زلفوں والا کہہ کر پکارا کبھی وَلْ عمرو کی جان والا کہہ کر پکارا کبھی وَالْ بلد کے مقام والا کہہ کر پکارا کبھی یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کبھی یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا کبھی نور مجسم کہہ کر پکارا کبھی شفیع معظم کہہ کر پکارا کبھی رحمت اللی العالمی کہہ کر پکارا تو کبھی خاتم النبیین کہہ کر پکارا سبحان اللہ جہاں میں کون ہے ہمی ہمارا یا رسول اللہ جہاں میں کون ہے ہمی ہمارا یا رسول اللہ پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَحُولَ حَافِذُونَ کہہ کر وہاں پر صاحبِ قرآن کے ذکر کی بلندی کی بھی حفاظت لی ہے بے شک اور فرمایا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَا رَفَعْنَا لَا کا ذِكْرَ ہم نے تیرے ذکر کو اور بلند کر دیا تو جس کا ذکر خود خدا بلند کر دے اسے کون مٹا سکتا ہے تو کہنا پڑے گا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلچا تیرا وَرَفَعْنَا لَا کا ذِكْرَ کہا سایا تجھ پر ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا اور آخری بات ارز کروں گا آخری حدیث پیش کروں گا پھر اجازت چاہوں گا اس حدیث کو حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ حضور کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارد و مغاربہا فلم عرا راجلا افضال امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو اُلٹ اُلٹ کر کے دیکھا لیکن مجھے آپ جیسا کوئی افضل نظر نہیں آیا نہیں آیا واہ 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 کیا کہنے اس پاک ہستی کے کاش یا کیا شان بیان کریں اس پاک ہستی کی میں تو آج آپ کو حضور کے موجزات سناوں گا وہ موجزات کچھ ایسے تھے کہ موجزا میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجزا میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے کترے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا اور بدر کے مقام پر کفار کی جائے ممات جب بدر کا میدان آیا نا حضور نے اس جنگ سے پہلے ہی اس جنگ کا نقشہ کھینچ لیا کہ فلان کافر اس جگہ پر مرے گا اس پر شاعر کیا فرماتا ہے کہ بدر کے مقام پر کفار کی جائے ممات جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر حضور نے کیا فرمایا کہ آ میرے دامن میں آجا کہہ دیا تو کہہ دیا تو ہو گیا آ میرے دامن میں آجا کہہ دیا تو اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضور حضرت علی کی زانو پر آرام فرما رہے ہیں اثر کا وقت ہوتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے حضرت علی کی نماز چھوٹ جاتی ہے آپ نے حضور کو نہیں بیدار کیا آپ کو پتا تھا کہ نماز سے زیادہ حضور کا عدب ضروری ہے آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علی تجھے کس چیز نے رولا دیا تو حضرت علی فرمانے لگے میری اثر کی نماز چھوٹ گئی تو حضور نے فرمایا کہ ادا چاہتے ہو پھر آپ کو ادا نماز ملی کیسے شاعر کیا بیان فرماتا ہے کہ آبدیدہ تھے باوقتیں اثر جب حضرت علی آبدیدہ تھے باوقتیں اثر جب حضرت علی دوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا دوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو اللہ تعالی ہمیں اسی طرح حضور کی غلامی میں رکھے حضور کی غلامی میں اٹھائے اور کل قیامت کے لئے سرکار مدینہ کی شوارت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا آشاءاللہ سبزہ دفیر سید حسین محمود شاہ صاحب دامت پر قاتل مالیہ